اس عزت افضائی کے لیے میں کراچی جمخانے کی آئی بلین کمیٹی کا تحیل سے ممنون ہوں کلپ کے معزز ممبران اور انگلیش گریمر کے ساتھ گستاخی اور دست درازی کو اپنا حق زبانہ اور آوری سمجھتے ہیں ایسے میں اس نوعیت کے عدبی پروگرام ایک خوشائن تبدیلی اور صحت مند روایت کی نوید ہیں جس پر اوروں کو تاجب ہو یا نہ ہو خود عدیموں اور شائروں کو حیرت و مسرت محسوس ہوتی ہے ہم تک کب ان کی بزن میں آتا تھا دور جان میں جملہ عراقین عدبی کمیٹی کا سپاس گزار ہوں بالخصوص جناب باسط علوی صدر جمخانہ جناب نسیم گاندی کنوینر اور جناب عبدالغفار ایوب کا جنہوں نے اس پرتکلف محفل و فضیرائی کا احتمام کیا ان تینوں حضرات کی مادری زبان اردو نہیں ہے ان کی والہانہ شیفتگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ عدب اور شائریں ان کے لیے منبوحہ نہیں بھید بری محبوبہ کا درجہ رکھتے ہیں ان کرم فرماؤں کی نوازش فراہمہ اور پرخلوس اسرار کے نتیجے میں تقریباً پانچ سال بعد آج شام مجھے آپ سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے بارے میں ایک شکایت عام ہے کہ محفلوں میں کم بہت کم لیکھا جاتا ہوں اکثر یہ کہہ کر معذرت کرتا ہوں کہ میں عدبی اعتقاف میں ہوں تیہ یہ ہوا تھا کہ یہ تقریب لون پر ہوگی مگر این وقت پر معلوم ہوا کہ آج تو لون کے قریب ہی خواتین کی سویمن کا دن ہے میں خود ایک پردہ نشین عدیب کی شہرت رکھتا ہوں میں خود ایک پردہ نشین عدیب کی شہرت رکھتا ہوں چنانچہ میری بے پردگی کے خیال سے یہ تقریب اس حال میں ہو رہا ہے اس چنایت کا شکریہ بھی لازم ہے کہ میری درخواست کے این مطابق مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ایسی تقریب میں میری صرف ایک شرط ہوتی ہے وہ یہ کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا مجھے اپنی جتنی بھی تاریخ کرنی ہوتی ہے وہ الحمدللہ خود کر لیتا ہوں اور اسے سواب کا کام سمجھتا ہوں اس لیے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں آج کے کارڈ میں اس تقریب کا وقت بعد نماز وقت مغرب لکھا ہے ان الفاظ میں وقت کا تعیون بلعموم عقد نکاح کے لیے ہوتا ہے لہٰذا اس تقریب کی ترقی درجات کا بھی شکریہ واجب ہے انشاءاللہ بعد نماز عشاء و قبل از تحجد یہ محفل اختتام کو پہنچے گی شگفتہ تحریر لطیفہ اور کوہ تور بس ایک ہی بار جلوہ دکھاتے ہیں دوسری یا تیسری دفعہ کوئی موسیٰ بے ہوش ہونے اور تور جلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی نصر کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ مطلب فوراں سمجھنا آیاتا ہے لہٰذا ہمارے ہاں عشق کے اظہار حکومت کی مخالفت اور غیر شرعی جذبات کی نکاسی کے لیے شیر کا سہارا لیا جاتا ہے نصر پارا کتنا ہی اچھا ہو اسے دوبارہ سے بارہ سننے یا پڑھنے کتاب صرف اس کا مصنفیل آسکتا ہے جبکہ وہی پرانی غزلیں گزشتہ پچاس برسوں سے سنتے سنتے اور ان پر سر دھنتے دھنتے ہمارے تو سر کے بال سفید ہو گئے اور سفید سے پھر کالے ہو گئے تو میں نے یہ عذر کیا تھا کہ میں یہی مضامین مختلف عوقات میں مختلف جگہوں پر سناتا رہا ہوں تو مجھے یہ اتمنان دلایا گیا کہ کراچی جمخانہ کے ممبروں کا اتنا اچھا نہیں ہے کہ انہیں یہ یاد رہے کہ کیا ہوں ایک بہت ہی حوصلہ مند نابینہ شائرہ کو ترنم سے غزل پڑتے سنا ہے ظاہر ہے ان کے نابینہ ہونے پر کون اعتراض یا تنز کر سکتا ہے لیکن اس کو کیا کیجئے کہ وہ سامین کو بلکل بہرہ سمجھ کے شیر پڑتی ہے ایسا ترنم روایتی ڈھول کی طرح دور ہی سے برداشت کیا جا سکتا ہے پاس کا ڈھول صرف اس صورت میں سوہانا لگتا ہے کہ آپ خود اسے بجا رہے ہو ایک اور شائرہ ہیں جو اکثر بین الاقمامی مشاعریں لوٹتی رہتی ہیں وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کے شوہر نابینہ ہیں لوگ خود شائرہ کو مصرہ ایک طرح کی مانن اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اسی طرح دساور سے ایک معروف شائر اکثر بلائے جاتے ہیں وہ اپنی ہر غزل راغ میں گاہ کے سناتے ہیں دھن بھی خود ہی کمپوز کرتے ہیں چنانچہ بحر سے خارج مصرے کو سر سے بھی خارج کر دیتے ہیں ساتھ ہی ہاتھ سے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ شیر تحصیب سے بھی خارج ہو جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ داد انہیں کو ملتی ہے اس لیے کہ اشارے سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں حضرات مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ کچھ دوست کھڑے ہیں مہا اگر ان کا کوئی انتظام ہو سکے تو میری شرمندگی میں کچھ کمی ہوگی ایک بزرگ ہیں زیاؤل حق قاسمی وہ اتفاق سے آج نہیں ہیں مگر کراچی کی ایک بہت معروف ہستی ہیں انہوں نے مجھ سے اپنے بھائی یعنی عطاول حق قاسمی کی ایک تقریب میں صدارت کے لیے کہا تھا اس میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس کا ایک پیرا آپ کو سناتا ہوں افثانوی زبان میں یہ ایک گرم دوپہر کی بات ہے جب چیل انڈا اور کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ٹرانسفارمر چھوڑ دیتی ہے زیاؤل حق قاسمی صاحب نے مجھے تقریب کی صدارت کے لیے حکم دیا زیاؤل حق صاحب اپنے نام کے تاریخی ہینڈی کیپ کراچی کی ادبی تقریبوں کے روحِ رواہ ہیں ان کے حکم سے یوں بھی سرطاوی ممکن نہیں کہ وہ عرصہِ دراز سے بے وقت مرنے کی دھنکیاں دیتے رہے ہیں اشار میں وصل کی فرمائش اس طور سے کر رہے ہیں جیسے وسیعت کر رہے ہو اور کبھی اس طرح جیسے بینکوں کے نادہندگان سے دوبی ہوئی رقمیں وصل کرنے کی دھنکی دے رہے ہوں کل جب اس تقریب سے متعلق ان کا فون آیا تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے گھبرائے گھبرائے بولے پیٹ بہت بڑھ گیا ہے میں نے کہا یہ خوش قبری آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں ایک قہ قہے کے بعد فرمایا کہ وزن بھی دل کے آپریشن کے بعد بیس کلو بڑھ گیا ہے اسی حساب سے کمزوری بڑھتی جا رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ٹانگیں سہبہ لکھنوی کی لگا دی ہیں بیماری کو انجوائ کرنا کوئی ان سے سیکھے اپنی بیماریوں کا ذکر ایسے مزے لے لے کے کرتے ہیں جیسے بعض انپڑھ عورتیں ایک دوسرے کو اپنی ہر زجگی کے حال اور اس کے بعد کی گئی توبہ کے انجام سے متعلق کرتی ہیں فرماتے ہیں میری ہارٹ ٹربل کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے بحمد اللہ ساری زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاری ہے مولویوں اور ڈاکٹروں کی مرضی کے مطابق نہیں جی بھر کے اخروٹ کا حلوہ کھاتا ہوں ناشتہ اکثر برنس روٹ کی نہاری سے کرتا ہوں عمر کے ساتھ ساتھ مرقن غزہ سے رغبت بڑھتی جاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمہیں دل کا آپریشن کرانا پڑا لیکن مجھے تو آپ پر ترس آتا ہے کہ آپ کو اخروٹ کا حلوہ اور نہاری کھائے بغیر دل کا آپریشن کرانا پڑا اب آپ اپنے آفت و آپریشن زدہ دل پہ ہاتھ رج کے بتائیے کہ رج کے کھانے کے بعد آپریشن کروانا بہتر ہے یا ساری عمر بھوکے مرنے کے بعد ہم تو پندرہ سال سے کہ یہی ہماری مدت نیازمندی بنتی ہے دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی نصیب دشمنہ ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے وزن دو تین کلو بڑھ جاتا ہے مطلب یہ کہ موجودہ جسہ و جسامت بیماریوں کا تعمیر کردہ ہے ہم ان کے نجی قوائف سے مہرمانہ واقفیت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کے کمر بند کی ادوائن بنا کر بڑی آسانی سے چار پائی کسی جا سکتی ہے مہرمانہ واقفیت ہے مہرمانہ واقفیت ہے ساہے وہ دل کا آپریشن ہمارا بھی ہوا ہے مگر اس کے بعد وہ لہر نہ پھر دل میں جاگی وہ رنگ نہ لوٹ کے پھر آگی مہرمانہ واقفیت ہے اس لیے کہ ہم دونوں نہ بے تکلف ہیں نہ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں شاید اسی لیے ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں اب اپنے بینک میں اپنے ایامیں ٹریننگ کی اور ابتدائی کیریئر کا ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کرتا ہوں ہم ریور میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ہر ایک سینگ مارتا تھا کی جس سے بات مجھے دوستوں کی بے آرامی کا بہت احساس ہے لوگ کھڑے ہیں کافی تعداد میں آپ فرما رہے ہیں کہ کورسیاں تو لگا دی ہیں آپ کو دیکھنے کی خاطر کھڑے ہیں بڑا معقول عزر شرعی ہے حفیظ یالندری کا ایک شعر ہے کہ پری روخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے تو ابھی اپتے بات سنیے ہم ریور میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ہر ایک سینگ مارتا تھا کی جس سے بات اس نے ہدایت ضرور کی یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں پھلتی تھی لیکن یاسوب الحسن غوری کا انگوٹھا ہمارے ٹینٹ وے پر ہی رہتا تھا روز روز کے تانوں تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گیا تھا بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانیں فسل کر نکلنے لگے تھے منجملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتا یاسوب الحسن غوری کو انڈرسن دن میں کئی بار طلب کرتا کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتیلی پر کوپنگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ آداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں انڈرسن سوال کر سکتا تھا جیسے ہی وہ سوال کرتا یاسوب الحسن غوری مو پھیر کر ید بیداخ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر غروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح آداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے ایک دن ہم نے عرض کیا آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے ارشاد ہوا آپ کو بینکنگ میں آیا جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں آپ انگریزوں کی مزاج سے باقف نہیں کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے میں پتانا خاستہ بڑھا ہو گیا ہوں ابھی تک تو وہ ولایتی اللو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام آداد و شمار مو زبانی یاد ہیں اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نرائن گنج برانچ کے دوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی تعداد اور رحم کیا بنتی ہے سہی سہی بتاؤ سہی سہی تو در کنار ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہیں ہمیں ششو پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا ہری آپ جلدی سے ہتے لی چاٹ کے بتاؤ اسی زمانے میں ایک گوینیز کرسچن کلارک ہمارے ساتھ کام کرتا تھا اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کلارک جس سٹول پر پہلے دن کام شروع کرتا تھا اسی سٹول سے وہ ریٹائر ہوتا تھا ٹریننگ کے دوران میں ایک دفعہ ہم نے جمادار اسلم سے شکایت کی کہ ہمارے اس زمانے میں ہم بھی سٹول پر بٹھائے گئے تھے کہ اس سٹول پر گرد جمعی رہتی ہے ہمارے پر تو اس نے جواب دیا کہ اس بینک میں سٹول ملازموں کے کولوں سے صاف کیے جاتے ہیں تو یہ ڈیسوزا ایک گوینیز کرسن کلارک تھا جو کوئی تیس سال سے کام کر رہا تھا اور اس کا کام کیبلز کو کوڈ میں بھیجنا ہوتا تھا یعنی آم انگریزی کو کوڈ میں ترجمہ کر کے وہ بھیجتے تھے اور وہ پیٹرسن کوڈ کہلاتی تھی اب سنیے اس زمانے میں بینکوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی تھی نہ لیکچروں کا بکھیڑا نہ وارد گھس بیٹھ کر خود ہی کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے ورنہ کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا واحد ہرائت یہ تھی کہ ہر بات اوبزر کرتے رہو بس دیکھتے چلے جاؤ نئے رنگرود پر جگادریوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا جیسے ایک زمانے میں روم میں حق و ناحق کا فیصلہ بھوکے شیر کرتے تھے جنہیں مسیحیوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا شیر ویجیٹیرین نہیں تھے خلق خدا تالیاں وجہ وجہ کر حق یعنی شیر کی فتح پر مسجدت کا اظہار کرتے تھے بینک اپنے تار اور کیبل خفیہ کورڈ میں بھیجتے ہیں فائدہ اس کا یہ کہ جن کو بینک کے ساتھ فراڈ کرنا ہو انہیں پہلے اس کا کورڈ چرانے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ کورڈ اتنی زخیم ہوتی ہے جتنی عام نکشنری ڈیسوزہ پچیس تیس سال سے سادہ انگریزی کو پیٹرسن کورڈ میں منتقل کرنے اور پھر اس آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے پر مامور تھا ساری کورڈ حفظ ہو گئی تھی اور بغیر دیکھے ترجمہ کر لیتا تھا تنہا پانچ آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا اس کے ذمہ ہمیں اس جنناتی زبان میں تار بنانا سکھانا تھا میراقی تھا سننے میں آیا تھا کہ پندرہ سال پہلے اسے ایک گوینیس ٹائپسٹ سے عشق ہو گیا تھا لیکن وہ ایک ہندو تاجر سے شادی کر کے ہانگ کانگ چلی گئے اس دن سے اس کا یہی حال تھا فرصت کے عوقات میں محبوبہ کے نام پیٹرسن کورڈ میں ایکسپریس محبوبہ کے نام پیٹرسن کورڈ میں ایکسپریس تار ڈرافٹ کرتا اور پھارتا رہتا تھا کوئی قریب جاتا تو تار کو ہاتھ سے ڈھانک کر کہتا کیا تمہاری ماں بھینڈ نہیں ہے بڑی بڑی آنکھوں میں جو ابلی پڑتی تھی بے خوابی کے سرکھ ڈورے سر آگے سے گول پیچھے سے چپٹا گندومی یعنی میکسی پاک ویرائیٹی رنگ چہرے پر دائمی وحشت رات کو دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا دفتر آتے ہی اپنا سیاہ کوٹ جس کا کالر روزانہ استری کرنے سے چمکنے لگا تھا کرسی پر ٹانگ دیتا نظر اتنی کمزور کہ جب تک ہمارا چہرہ اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے تین انچ فاصلے پر نہ ہو ہمیں پہچان نہیں پاتا تھا اس فاصلے سے بھی ہمارے سر میں پڑے ہوئے گارڈینیا تیل کی خوشبو کی وجہ سے ہمیں پہچانتا تھا اینک کی قسم تھی صبح ساڑھے آٹھ بجے ریجسٹر پر سجدہ ریز ہوتا تو وہ چھ بجے سلام پھیڑتا تھا کبھی کوئی جھوٹوں بھی چھڑ دیتا تو دفتر میں بھونچا لائجاتا مار پٹائی کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر کوٹ ڈال کر چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے جا کھڑا ہوتا دائیں ہاتھ سے اپنے سولہ ہیٹ کو چھوٹا دوہرہ ہو کر بو کرتا اور بغیر کچھ کہے سنیں دروازے سے گولی کی طرح نکل جاتا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے وہیں اور اسی وقت استعفہ دے دیا ہے کل سے بینک میں نہیں آئے شام کو دو تین چرب زبان افسر اسے منانے گھر جاتے اور منتیں کر کے دوسرے دن آنے پر رضامند کرتے جون جولائی میں بھی کمبل اوڑ کے سوتا تھا کہتا تھا کمبل نہ اوڑ ہوں تو ڈراؤں نے خواب دکھائی دیتی دفتر میں جہاں بیٹھتا وہاں پنکھا نہیں چلنے دیتا تھا کہتا تھا پنکھا چلنے سے مجھے خونی بواسیر ہو جاتی ہے یہ ایک اس زمانے کا ذکر ہے جب مہر علوی صاحب اور باسط علوی صاحب کے دادا جان قبلہ اس بینک میں ہم سے بینکنگ کرتے تھے اس سے بینکنگ کے رنگز اگلوانا ایسا ہی تھا جیسے کسی خونخار کتے کے جبرے میں دبی ہوئی نڑی میں سے خودہ نکالنا ڈی سوزا کی صحت قابل رشک حد تک اچھی تھی کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تندرستی کا کیا راز ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں کبھی چت نہیں سوتا اور میں نے پچیس سال سے کوئی چھٹی نہیں لی ورزش کبھی نہیں کی ایک روز وہ اچانک غیر حاضر ہو گیا دوسرے دن اس کے گھر ایک افسر بھیجا تو وہ خبر لائیا کہ ڈی سوزا پولیس تھانہ پریڈی سٹریٹ کی حوالات میں بند جہازی سائز کی گالیاں بک رہا ہے اس کے باپ کی سومر سٹریٹ میں ٹیل ونگ کی بڑی پرانی دکان تھی کسی بات پر باپ سے جھگا ہو گیا اور اس نے جہازی سائز کی قینچی باپ کے کولے میں گھونک دی نوٹ آنکے آئے اس واقعے سے بینک میں دہشت پھیل گئی لوگ اس کے دائیں بائیں دو دو پرسیاں چھوڑ کر بیٹھنے لگے ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ نے اپنی قینچی کیش بکس میں منتقل کر دی دوسرے قسم کی قینچیاں بھی تعلیل سے لگ گئیں بڑے بڑے افسر کمر پر پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگے ہیں ڈی سوزا کو پینسل کی نوک بھی تیز کرتے دیکھتے تو سامنے وقت کی صورت میں پیش ہوئے اور فریاد کی کہ دو دن سے ڈی سوزا کے سامنے ایک ساتھ انچ پیوست ہونے والا پیپر نائف پڑا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے ہمیں ٹانکے لگوانے سے ڈر لگتا ہے چیف اکاؤنٹنٹ نے ڈی سوزا کو بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ تم چاکو واپس کر لو ان بیچاروں کو ڈر لگتا ہے کہنے لگا یہ سالہ لوگ کائے کو بھوم مارتا ہے بے فضول ڈرتا پڑا ہے یہ میرے فادر تھوڑی ہیں اب ہمارے دوست افتقار عارف پر چند سطریں افتقار عارف کے ذوق اور مزاج کا تھوڑا بہت اندازہ ان کی پسند و ناپسند کی قطعیت اور تنوہ سے ہوتا ہے آئیے پہلے ان کی چڑ پر نظر ڈالیں تھس آدمی شیر ناشناس باس بینکرز ہر قسم کی دال اور سبزی سائی سائز کی قمیش بدن کی ہر وہ جنبش اور حرکت جس پر ورزش کا گمان ہو چھوٹی بہر اور پختہ عمروالوں کی صحبت سے پریز کرتے ہیں بہت اچھا اب ذرا ان کی مرغوبات ملائزہ ہوں پہلے نمبر پر سیخ کباب دوسرے نمبر پر شامی کباب تیسرے پر بہاری کباب پھر کسی بھی قسم کا کباب اس کے بعد بریانی جس میں چاول برائے نام ہوں تیز مرچیں اور گرم مسالہ اور اسی خاصیت کا اسکینڈل ہر قسم کا میٹھا جس میں شکر کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہوں نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب شکر خوری یہ لندن میں لکھا تھا میں نے مرزا کہتے ہیں مرزا کہتے ہیں کہ یوروپین میٹھے زیا بیتس کی مریضوں نے ایجاد کیے خراب شاعر کو افتخار عارف بکری شاعر کہتے ہیں حالانکہ بکری میں ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ افتخار اس کے کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں سیاہ رنگ بھی افتخار کو پسند ہے بشرتے کے غلط جگہ نہ لگا ہوا مطلب یہ کہ چہرے پر نہ ہو کتاب سے عشق ہے چنانچہ وہ چہرے بھی پسند ہیں جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں یعنی کتابی نہ ہوں کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی بارہ اس کے برعکس مرزا کو کتابی چہرے سے چڑھ ہے مگر انٹیلیکچل خاتون کو قدر و شیفتگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بشرتے کہ وہ کسی اور کے نگاہ میں ہو تین خی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے تین خی تین خی مخفف یعنی ابریوییشن سے مراد ہیں خوبصورت خواتین کے خامند واضح رہے کہ یہ بات ہم نے مرزا کے بارے میں کہی ہے افتخار عارف کو بند گلے کا سفید کوٹ سرخ رومال اور اسی رنگ کے موزے لہو لہان ٹائی اور زردی مائل سلک کی قمیس بھی بھاتی ہے اور ان پر خوب پھپتی ہے زرد رنگ پر یاد آیا کہ ایک دن ہمارے دوست پروفیسر عبدالقدوس نے اپنی جمالیہ کی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بسنتی رنگ گدرایا ہوا سیڈولپن چکنی جل اور گداز کندورس بہت پسند ہیں اس پر مرزا عبدالودود بے بولے کہ یہ پانچوں خوبیاں بدرجہ اتم کراچی کے پپیتے میں پائی جاتی ہے مزاجاً افتخار عارف ایک مذہبی آدمی ہے وہ جب عمرے پر جانے لگے تو ہم نے انہیں دو نصیحتیں کی تھی جن پر انہوں نے عمل بھی کیا اول یہ کہ جس دوست یا واقفکار کا نام عمرے کی عبادات و مناسب کے دوران میں اتفاقن بھی یاد آ جائے اس کے حق میں دعا خیر ضرور کرنا انہوں نے پختہ اہد کیا ان کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کی ملتظم پر وہ گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک دو ایسے شائروں کے نام یاد آ گئے جن سے ان کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ایک دوسرے کا مصرہ اٹھانا چھوڑ دیا تھا افتخار یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان حضرات کا کلام زیادہ خراب ہے یا کردار ہے اتفاق سے وہ دونوں شائر ان دنوں بیمار تھے جیسے ہی ان کے نام ذہن میں آئے یہ لرز گئے قدر تعمل کیا پھر دعا مانگی کہ بارِ الٰہ تُو ان کی صحت تو بہتر کر دے مگر کلام کو ویسا ہی رہنے دے دوسری نصیت ہم نے یہ کی تھی کہ عزیزم جب بھی عمرے پر جاؤ کم از کم ایک گناہ سے توبہ کرو اور توبہ پر سختی سے آمل رہو ایک گناہ سے تائب ہو کر پہلے عمرے سے بہت خوش خوش لوٹے لیکن دوسرے عمرے کے بعد کچھ بجے بجے حسرت زدہ اور ہم سے شاکی سے لگے اللہ جانے گناہ پہلے ختم ہوئے یا فارن ایکسچینج تیسری مرتبہ عمرے پر نہیں گئے کہتے ہیں ابھی میری عمری کیا ہے اب پھر اپنے بینکنگ کریئر کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو عدیب یا انٹیلیکچول ہونا بینکر کے لیے بدترین جسکوالیفیکیشن تھی بزنس کی دنیا میں انٹیلیکچول کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے اس کی مثال بل اموم فرائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے اڑن مچھلی ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل کبوے تکہ بوٹی کر دیتے ہیں زمین پہ اترے تو بلی کتے بھمگوڑ کھائیں بینک کے چیف اکاؤنٹن یاسوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں بیوپاری بدک جاتی ہیں آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں رہا رکھتی ہے اور انہوں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا میں نے عمر عزیز کا بیشتر حصہ اس پیشے کی نظر کیا ہے پانچ مختلف بینکنگ اداروں کا پریسیڈنٹ رہ چکا ہوں دیدنی اور نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے لیکن میں نے آج تک کسی شائر یا عدیب کو کیش دپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر معمور ہوتے نہیں دیکھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کراچی میں مجھے ایک سیٹ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے فرمایا یوسفی کو بلا دو میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے جنجلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا میں بہرا نہیں ہوں کیا سمجھے ہم کو خادم نہیں چاہیے یوسفی سے بات کرنی ہے جلیخہ بھائی سے نہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا کمو بیش دس سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور عامیانہ نام سے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بڑا مشکل تھا اس لیے کہ انتظامیاں کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لاعلمی کے سبق میں اتنی طرفی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا اور لیمٹ اور اوورڈرافٹ کینسل کر سکتا تھا ایک اور سیٹ صاحب کا ذکر ہے ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں میں چھے ماہ تک ان کے دفتر کا تواف کرتا رہا مگر ان کا دل نہ پسی جا ہر دفعہ تھری کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے ایک دن میں نے پوچھا آپ سگریٹ نہیں پیتے اس وقت وہ تازہ جلے بھی کھا رہے تھے بولے نہیں جس مانس نے ایک بار جلے بھی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلے بھی مانگے گا سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں مرزا بھی بیڑی کی تعریف کرتے ہیں مرزا کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو فیبرے کا کینسر نہیں ہوا حلق کا کینسر ہوتا ہے ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹ سے پوچھی لیا کہ صاف صاف بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے بولے آج تم نے بیجنس لائک بات کیے مگر پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ تم گجن لکھتے ہو بولو ہاں میں نے کہا نہیں میں تو نسل لکھتا ہوں بولے یہ کیا ہوتی ہے ہم ٹھیک سے سراحت نہ کر سکے تو بولے خیر مگر حساب کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو کہو ہاں ہم نے کہا ہاں فرمایا اب تم سے ایک اب تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دو فرض کرو تمہیں آنک کا آپریشن کرانا ہے تمہارے پاس دو ڈاکٹروں کی چوائس ہے ایک تو فقط ڈاکٹر ہے اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے ایمان ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کرو بال بچے دار آدمی ہو سچ بولو میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں بولے تو ایسا بولو نا میں نے اسی لیے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھا روپے پیسے بینج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے یہ کوئی گجل تھوڑا ہی ہے کہ رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی برا نن ماننا مینجر صاحب لو سگریٹ کیتے جاؤ کراچی کی آرٹس کاؤنسل میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اس کا نقشہ ہے کراچی کے آرٹس کاؤنسل جس چار منزلہ عمارت میں واقع ہے اس میں نہ لفٹ ہے نزینہ صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک عمودی یعنی کمر طور چڑھائی کہہ سکتے ہیں اس کا نقشہ ملاحظہ ہو ایک تقریب کی تفصیلات تیہ کرنے کے لیے میں محترمہ خدسیہ اکبر سیکریٹی آرٹس کاؤنسل سے ملاقات کے لیے آرٹس کاؤنسل پہنچا تو وہ ڈرائیوے میں کار سے اتر رہی تھی سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف العتقاد کے مضبضب ایمان کی طرح مرزا عبدالعود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند درحقیقت پلیٹینم کا ہے محض ڈاکووں کو دھوکا دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا ہے محترمہ نے دریافت کیا آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر صاحبوں ہمیں اس وقت تک آرٹس کاؤنسل کی امارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں ہے ہماری ہماری سکس سنس نے بے درنگ کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے مثلاً مثلاً بالائی آمدنی دہی کی دہی کی اوپر والی تہ کافی کا پہلا گھونٹ کیک کی آئیسنگ مرمیڈ کا بالائی حصہ لہذا ہم نے اوپر کے لیے آپٹ کیا یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکس سنس کے کہے میں آپٹ کیے ہیں اس عمارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ ایک لا متناہی ریم ہے جب ہم سطح سمندر سے پچاس فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ نہ تجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ مادود چند ہیں یعنی شربت کھیر اور زردے کی کھرچن آخری اولاد گنے کی نچلی پور ساپ کی دم پارلیمنٹ کا ایوان زیرین اب اس میں آرٹس کانسل کے گراؤن فلور کا اضافہ کرنیجے ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک دیکھنے کی طرح دیکھے ہیں بزدلی نے الحمدللہ ہمیں بیرون ملک ہر ایسی تفریح اور تجربے سے باز رکھا جس میں ذرابی لطف یا انجائیمنٹ کی ملاوٹ وطن آ کر ہم نے نہ جھوٹ بولا نہ خود پر سنگین بہتان لگائے مطلب یہ کہ سفرنامہ نہیں لکھا ملکوں ملکوں گھومیں پر گھاٹ گھاٹ کیا سے مر کے آئے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس جملے کی داد صرف مردوں نے دیئے ملکوں ملکوں گھومیں پر گھاٹ گھاٹ کیا سے مر کے آئے یعنی جیسے گئے تھے اس سے زیادہ نا تجربے کار لوٹے ہیں خیر پاکی دامن کی یہ ایک الگ قابل ذکر اور بیوی کے لیے نا قابل یقین داستان ہے جس کے لیے ایک الہدہ شام چاہیے ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی آرٹس کاؤنسل کا ریمپ دنیا کا سب سے لمبا سب سے زیادہ پرپینڈکولر اور سب سے مردم آزار ریمپ ہے یہ تو اچھی خاصی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے جس پر ٹکٹ لگا کر روزانہ ہماری شام منائی جا سکتی ہے ڈکشنری میں ڈکشنری میں ریمپ کا اردو مترادف ڈھلان دیا گیا ہے سائے وہ جس شہر کا ڈھلان ایسا ہوتا ہے ماں کی چاہی کا اللہ اللہ کیا عالم ہوگا لغت نویس نے آخری منزل پر بیٹھ کے یہ معنی لکھے ہیں حکومتوں کو بھی اپنی اولیمپین بلندیوں سے جو ہماری چڑھائی ہے وہ فسلمہ ڈھلان ہی نظر آتا ہے تو میں خاک ساروں کی کیا خبر کبھی نیچے اترے ہو بام سے مغرب میں ایسے ریمپ صرف انویلڈ چیئرز اور ان خواتین کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں جن کے پیر اردو مہاورے کے مطابق بھاری ہے اگر کوئی ٹورسٹ اس ریمپ کو دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ امارت صرف معذور و مایوس مریضوں اور پر امید خواتین کی آوازگاہ ہے میں نے ذہن پر بہترہ زور دیا کہ ایسا ریمپ بنانے کی آخر کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے بنانے والوں کو غالباً یہ اندیشہ تھا کہ اگر سیڑھیاں بنائیں گے تو لوگ شاید انہیں گن لیں گے اور ہر دسویں سیڑھی کے بعد شربت روح افضا کا گلاس طلب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارا دم آخر ہونے میں اب کتنی سیڑھیاں باقی ہیں اس دن میں نے ایک خاتون کو جو ہائی ہیلز پہنے تھیں سارے راستے بحالت رکوع اترتے دیکھا اور ان کے پیچھے ایک باریش بزرگ اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان کے پیر کو وہی اردو مہاورہ ہو گیا ہم نے ایسا ڈھلان صرف ایک مہاراجہ کے محل میں دیکھا تھا وہاں ایک چھوٹے سے رتھ میں جسے نازک اندام پاتریں یعنی کنیزیں کھینچتی تھیں ضعیف العمر اور بہت موٹے مہاراجہ کو بٹھا کر رن باس یعنی بھرے پورے حرم میں پہنچایا جاتا تھا سنتے آئے تھے کہ وہ جوانی میں بھی اتنا موٹا اور بےہنگم تھا کہ سات پاتریں مل کر اسے بستر ندامت پر لٹال دیتی تھے ان افسراؤں کے سہارے کے بغیر وہ خود نہ اٹھ سکتا تھا نہ اتر سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ شنان کر سکتا تھا اور نہ سونے کا پتر چڑی سندل کی کھڑا میں پہن کر چاندی کے قدم جوں پر بیٹھ سکتا تھا مختصر یہ کہ حکومت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا سنا ہے عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ عورت ایک ہی ملک سے زندگی میں ایک دفعہ سے زیادہ محبت نہیں کرتی ہے دیکھیں اس دفعہ بھی ایک تعلید کسی خاتون میں بھی دیکھیں اس دفعہ بھی ایک تعلید کسی خاتون میں بھی اسے ہمارا سوے زن ہی سمجھئے سوے زن کا دوسرا املاوی درست تھے برنہ ہم تو مردوں کے بارے میں بھی کوئی بات وسوخ سے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جو دن دل کو بے مہار چھوڑنے کے تھے اس زمانے میں قریبی اور ہمارے دور کے بزرگوں نے دعاوں اور پندوں نسائے سے ہماری جنسی ناکہ بندی کر رکھئے تھے تاہم ہمارا خیال ہے کہ مرد بھی عشق عاشقی صرف ایک ہی مرتبہ کرتا ہے دوسری مرتبہ یاشی اور اس کے بعد میری بدماشی ہے بقول پروفیسر قابضی عبدالقدوس انسان خطاو نسوان کا پتلا ہے لیکن نحاس پاشا کنجو ہر معاشقے میں وارفتگی و جنون کا یہ عالم گویا یہ پہلی اور آخری واردات قلبی ہے اس کے بعد خودکشی کر لیں گے اگر اس میں کامیاب نہ ہو پائے تو نکاح کر لیں گے چنانچہ تمام عمر خودکشی اور نکاح کی سرحدوں پر اندھا بھیسہ کھیلتے رہے ایک دن دین مارنے لگے کہ یہ میرا تیسرا نکاح ہے ارض کیا ہمیں تو ایک بیوی بھی زائدہ ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن شرے میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں شرے میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں اس لیے ازدیاد نعمت کے شکران و بھگتان کے سوا کوئی چارہ نہیں قیقہ کے بعد فرمایا دے ہاتھ میں اونٹ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو دست قبض بخار گٹھیا اپارہ رتونی ہر مرض کی دعا ایک ہی ہے لوہے کی دہکتی سلاق سے داغ دیا جاتا ہے جاڑے میں مست ہو جائے تو داغ دیتے ہیں مست نہ ہو تب بھی داغ دیتے ہیں کہ سست کیوں ہے اسی طرح اپنے ہاں ہر مرض کا علاج ہر فکر کا نکاس نکاح ہے ایک سے افاقہ نہ ہو قرار نہ آئے تو دوبارہ سبارہ داغ دے ہیں موسیقی